مولانا کا حسین مولانا کا حسین مولانا کا حسین سنتا فات حضور یہ تھا کہ جس کے صدقے میں جنگ فتح ہوتی تھی جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو سب سے زیادہ فاتح کے حصے میں آتا تھا کیونکہ خیبر مولا کائنات نے فتح کیا تھا لہٰذا جتنا سونا چاندی جتنی خجوریں جتنے بھی مال غنیمت کی چیزیں حاصل ہوئی تھیں سب سے زیادہ مولا علی کے حصے میں آئیں اور بکیا بکی لشکر میں تقسیم ہو گئیں اب جب جنگ سے لوٹ کے لوگ واپس گھروں پہ آئے تو مدینہ کا رنگ بدلا ہوا تھا جنگ سے پہلے فاقے کی قیفیت تھی مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے مسلمانوں کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی عجیب قیفیت تھی لوگ غریب تھے لیکن فیبر فتح کر کے جب واپس لوٹے تو ایک عید کا سما ہو گیا ہر گھر میں اچھے اچھے کھانے ہر بچہ نیا لباس پہن رہا ہے ہر ایک خاتون کے پاس زیور ہے سونا ہے سب بڑے خوشگوار ہیں لیکن زہرہ کے گھر میں حسن و حسین منتظر ہیں گئے اپنی ماں زہرہ کے پاس اور جا کے کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مدینہ کا ہر بچہ نئے جوڑے پہن رہا ہے سب کے گھر میں اچھے اچھے کھانے بن رہے ہیں اما ہمارے گھر میں کیا ہے زہرہ بچوں کو دلاسہ دیکھے کہتے ہیں تھے رو بابا آنے والے ہیں تمہارے لئے بھی بابا کچھ نہ کچھ لے آئیں گے کچھ دیر ہوئی امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے تو دونوں ہاتھ خالی تھے جب مولا کائنات کو خالی ہاتھ دیکھا تو زہرہ کھڑی ہوئی مولا کا استقبال کیا استقبال کر کے پوچھتے ہیں یا علی آپ ہمارے لئے کیا لائے ہیں مولا کائنات سر کو جھکا کے کہتے ہیں زہرہ لایا تو بہت کچھ تھا لیکن جیسے ہی میں مدینے میں داخل ہوا تو لشکر میں جتنے لوگ تھے انہیں تو کچھ نہ کچھ مل گیا تھا لیکن جو لشکر میں نہیں گئے تھے مدینے کے سارے فقرہ میرے آگے آگئے ہیں کہا علی ہمارے لئے کیا لائے ہوئے مجھے نبی نے جتنا حصہ دیا تھا زہرہ میں نے سارا تقسیم کر دیا آپ کے لئے کچھ نہیں لا سکا بس یہ کہنا تھا زہرہ نے مولا کائنات کو دعائی تھی کہا مرحبا یا امیر المومنین اگر آپ سارا سونا سارا رزق اس گھر میں لے آتے زہرہ اتنا خوش نہ ہوتی جتنا خیرات کر کے آنے پہ خوش ہوتی ماشہ